بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ نین کے دوران خراتے لیتے ہیں یا آپ یا آپ کا کوئی پیارہ اصحادت کا شکار ہے تو ان آسان کریلو ٹوٹکوں کو آزما کر دیکھیں سونے سے قبل کھانے سے گریز کریں کیونکہ جب میدہ غزا سے برا ہو تو سانس کے ردم پر منفی اصراد مرتب ہوتے ہیں جس سے خراتوں کا خطرہ بڑھتا ہے کیونکہ جسم کو غزا حضم کرنے کے لیے زیادہ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامین سی کا زیادہ استعمال ویٹامین سی کی استعمال سے ناک کو ساف رکھنے میں مدد ملتی ہے ویٹامین سی سے برپور گزائیں جیسے لیمو، مالٹے، پپیتہ، سٹرابری اور دیگر سے اس حوالے سے مدد لی جا سکتی ہے سیب اور گاجر سے مدد لیں دو گاجریں، دو سیب، ایک لیمو کا ٹکڑا ایک ادرک کا ٹکڑا اور ایک کپ اورنج جوس لیں ان چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں اور سونے سے کچھ کھنٹے پہلے پی لیں سونے کا انداز بدلیں اگر آپ پیٹ کے بال لیٹ کر سوتے ہیں تو گلے کے مسلز کھج جاتے ہیں اور نزدیک آ جاتے ہیں اس طرح سانس لینے پر وائبریشن پیدا ہوتی ہے جو خراتوں کا باعث منتی ہے پہلو کے بال سونا آپ کے گلے کے مسلز کو قریب لانے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس سے خراتوں کا مسئلہ بھی حال ہو سکتا ہے سر اونچا کرنا اپنا سر بستر پر چار انچ تک اونچا کر لیں یعنی موٹا تکیا یا زیادہ تکیوں سے سر کو اونچا کر لیں اس طرح زبان گلے کو بلاک نہیں کر سکے گی اور سانس کی گزرگاہ کھلی رہے گی اپنے ناک کو صاف رکھنا خراتوں سے نجات کا ایک سادہ حل ہے پودینے کا تیل پودینے کے تیل کو استعمال کرنے کے لیے انگلی پر چند کطرے پودینے کے تیل کے ڈالیں اور ناک کے دونوں اطراف میں زیرین جگہ پر لگائیں پانی میں پودینے کا تیل ڈال کر غرارے کرنے سے بھی مرض دور ہوگا جسمانی وزن میں کمی ایک تحقیق کے مطابق خراتوں کے شکار افراد اگر اپنا جسمانی وزن دس فیصد تک کم کر لیں تو ان کے موں اور ناک کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں خراتوں کا بہترین علاج ہے سرسوں کے تیل کو ڈراپر میں ڈالیں پھر اس سے روزانہ رات کو سوتے وقت چار سے پانچ کطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں یک دم نہ ڈالیں صرف سرسوں کا تیل ڈالنا ہے کوئی اور نہیں